چلتے ہیں کیونکہ خبر آپ کو بتاتے ہیں انٹونی گٹرس کی کیونکہ کل کے دماکے کے بعد اقوام متحدہ کی بھی نین ٹوٹی ہے اور اقوام متحدہ نے فیصلہ لیا ہے کہ پرمنٹ ممبرز کا ایک اجلاس طلب کیا جائے یعنی اقوام متحدہ کے جو مستقل ممبر ہے ان کا اجلاس طلب کیا جائے اور اس اجلاس کے اندر افغانستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کیا جائے انٹونی گٹرس کی طرف سے بازابتہ طور پر ایک تحریری خط لکھا گیا ہے جو برٹن فرانس ریشیا اور چین کے نام لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ منڈے کو بعد دوپہر ایک ہنگامی اجلاس اقوام متحدہ کا طلب کیا گیا ہے جس کے اندر بازابتہ طور پر افغان لوگوں کی حالات ازار اور افغانستان کی موجودہ صورتحال اور آنے والے مستقبل کے دوران جو مشکلیں ہیں اس پر تبادلے خیال کرنے کی کوشش کی جائے گی اور حکمت املی ترتیب دینے کی کوشش کی جائے گی اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھئے گا کہ پی فائی ملکوں کا اجلاس بھی لگاتار چل رہا تھا اور وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں اس بات کو دیکھا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے افغانستان سے جب فوجی انقلاب مکمل ہوگا اور اس کے بعد افغانستان کو جو درپیش مسائل ہیں انہیں کس طریقے سے حل کیا جا سکتا اور افغان لوگوں کو کس طریقے سے راحت مل سکتی ہے تو بڑی خبر یہ ہے کہ اب پیر کو یو این کا اجلاس ہوگا پرمنٹ میمبرز کا اجلاس طلب کیا گیا ہے انٹرینگ ایٹرس کی طرف سے سیدھے رحمت کلیم کے پاس چلتے ہیں رحمت جلدہ جلدی سے اپ ڈیٹ کیجئے گا عالمی اداروں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب کی نظریں اس وقت افغانستان پر ہے انٹرینگ ایٹرس بیان جاری رات کو کرتے ہیں اور دہشتگردانہ حملے کی مضمت کرتے ہیں اب عالمی اداروں کی کتنی بڑی ذمہ داری آج کے دل میں افغانستان کے ویزا ویز بنتی ہے اور یہ طالبان کا انٹریم ریجن جو ہے انٹریم سسٹم جو ہے وہ ابھی تک بھی کھل کر یہ نہیں کہہ پایا ہے کہ ایڈ دا اینڈ آب دا ڈے ڈے کہ ہیڈ آب دا سٹیٹ کون ہے جبکہ نیچے ہم دیکھ رہے ہیں فینائنس منسٹر کو بھی لگایا گیا ڈیفنس منسٹر بنائے گے انٹیلیجنس چیپ بنائے گیا لیکن چہرہ کون ہے اور کس طریقے سے وہ کام کرے گا ابھی تک بھی اس پر کوئی بات نہیں جی دیکھئے برکل افغانستان میں طالبان کو انتظار ہے صرف تیس اگست کا تیس اگست کے بعد وہ پوری طرح اپنی تصویر صاف کر دے گا کہ حکومت سازی کو لے کر کیا فیصلے آ جائیں گے کہ کون کس پوشٹ کر ہوگا اور آلہ عہدے پر کون کون لوگ ہوں گے تو تیس اگست کا معایدہ کے مطابق کبھی تک طالبان انتظار کر رہے ہیں لیکن طالبان کے افغانستان میں تیس اگست سے پہلے جو کچھ ہوا ہے گجشتہ چوبیس گھنٹے کے اندر میں وہ بتا دیا ہے کہ طالبان افغانستان میں جو ہم نے گجشتہ بیس برسوں میں دیکھا ہے کہ ہفتے میں ایک دو بار دھماکے کی خبر ملتی تھی کابل سے افغانستان کے دوسرے شہر ہوتے ہیں طالبان کی خبزے کے بعد جو انداثر لگایا جا رہا تھا کہ شاید یہ دھماکوں کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تھم جائے گا لیکن کل کی یہ تصویر بتا رہی ہے کہ ابھی کھیل پھر سے شروع ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو القادہ اور دائش کی تنزینیں ہیں ان دونوں تنزیموں نے اپنے وجودی کا اظہار کرنے کے لیے جو دھماکہ کروایا جس کی ذمہ دارے خود دائش نے لی ہے وہ بتا رہا ہے کہ ابھی کچھ اور کھیل تماشے ہوں گے جو اپنے آپ نے طالبان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا اور دنیا کے لیے دائش ایک بار پھر سے نئے سیرے سے نئے چیلنج بن کر سامنے آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یون کی طرف سے جو تیس اگست کو میٹنگ بلائی گئی ہے وہ پرمانیت میمبران جو ہے یون کے انگی بلائی گئی ہے وہ دراصل دائش کی حوالے سے ہی میٹنگ ہے کہ دائش نے اپنی وجودی کا اظہار اس حوالے سے اس انداز میں کیا ہے جو بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی بہت مضبوط پوزیشن میں دائش افغانستان کے اندر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایراک ہو سیریا ہو وہاں دائش کے موجودی کا پہلے سے علم ہے اور پہلے سے پتہ کی اتنی پوزیشن میں ہے لیکن افغانستان کے اندر اس صورتحال میں ہوگا دائش اندازہ نہیں تھا اسی لئے یہ ہنگا میں اجلاس تیس تاریخ کو بلائی گئی ہے اور اس جلاس میں یہ تحقیہ جائے گا کہ ہمیں افغانستان میں اگر طالبان اقتدار میں آتا ہے بازابطہ طور پر طالبان افغان بنتا ہے تو پھر ہمیں اسے خبول کرتے ہوئے آگے کی سر سے دائشت موجودی کے خلاف کاروائی کرنی ہے طالبان کا سہارہ لے کر کے طالبان کا ساتھ لے کر کے اس حوالے سے کیا میکنزم ہوا یہ تیار کرنے کے لئے یون چیف انٹرنیو گھوتیرس کی طرف سے یہ میٹنگ بلائی گئی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تحقیہ جائے گا کہ افغانستان میں جو ہمنٹرین کرائیسس ہے اس کرائیسس کو ختم کرنے کے لئے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے آرز دور پر اور فوری طور پر اس حوالے سے بھی بہت دور پر جوائن کرنے کے لئے فیلال عالمی دارے کیا کچھ کرنے ہیں تو رحمت آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں